جمہوہ کشمیر پولیس کی جانب سے زلہ پنچ کے سورنکوٹ میں تین نیرکوٹک سمگلرز کو گرفتار کر ان کی پوزیشن سے 9.35 گرام ہیروین اور 45,060 روپے کیش ریکاور کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے پولیس کے ایک سینئر آفیسر کی جانب سے پریس ریلیز کے ذریعے سے جو جانکاری فراہم کی جا رہی ہے اس جانکاری کے مطابق سٹیشن آفیسر سورنکوٹ کی سربراہی میں پولیس کی ایک ٹیم سورنکوٹ کے مختلف ایڈیاز میں پیٹرولنگ کر رہی تھی اور اس پیٹرولنگ کے دوران تین اکیوزڈ سے 9.35 گرام ہیروین لائک سبسٹنس اور 45,060 روپے کیش ریکاور کیا گیا ہے بتایا یہ گیا ہے کہ اس حوالے سے ایک کیس پولیس سٹیشن سورنکوٹ میں زیرے ایف آئی آر نمبر 62 ابلیگ دوہزار تئیس انڈر سیکشنز آٹھ اے اکیس بائیس انڈی پی ایس ایکٹ کے تحت درج کر کے انویسٹیگیشن کو ٹیک اپ کر لیا گیا ہے یہ جو تین اکیوزڈ گرفتار کیے گئے ہیں ان کے حوالے سے بتایا یہ گیا ہے کہ ایک کا تعلق سنائی بیلا سے ہے دوسرا سنائی سے اور تیسرا سموٹ سے ہے جمہوہ کشمیر پولیس کی جانب سے گزرے کچھ وقت سے بہت زیادہ کاروائی نائرکوٹکس کو لے کر کی جا رہی ہے مختلف کاروائیاں نہ صرف سورنکوٹ میں بلکہ زلہ پونچ کے مختلف علاقوں میں کی گئی ہے اور کافی سمگلرز کو گرفتار کیا گیا ہے کافی نائرکوٹکس کو ریکاور کیا گیا ہے اور کیش کو بھی ریکاور کیا گیا ہے اسی طریقے کی کاروائی آج سورنکوٹ میں بھی کی گئی ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ڈی جی پی جمہوہ کشمیر دلباغ سنگھ جب پونچ کے دورے پر آئے تھے لورن میں پہنچے تھے یا پونچ میں بھی انہوں نے لوگوں سے ملاقات کی تھی تو انہوں نے صاف طور پر یہ کہا تھا کہ جمہوہ کشمیر پولیس نائرکوٹکس کو لے کر ڈرگز کو لے کر بہت سیریس ہے اسے ختم کرنے کے لیے کاروائیاں شدومت کے ساتھ کی جا رہی ہیں اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ سماج کے تمام لوگوں کے ساتھ مل کر اس ڈرگز کو نیرکوٹکس کو مکمل طریقے سے ختم کیا جا سکے اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ماضی میں بھی کاروائیاں سرانجام دی گئی ہیں اور مستقبل میں بھی کاروائیاں سرانجام دی جائیں گی بڑے پیمانے پر سیکیورٹی فورسز نے بہت زیادہ کاروائیاں گزرے دنوں میں پونچ میں مختلف ایڈیاز میں سرانجام دی ہیں بارڈرز کے ایڈیاز میں زیادہ تر سرانجام دی ہے گزرے دنوں میں ہم نے آپ تک حبر پہنچائی تھی کہ ایک بڑی کاروائی سیکیورٹی فورسز نے پونچ سیکٹر میں جو ہے وہ کاروائی سرانجام دی تھی جس میں دو جو پاکستان اکوپائیٹ جمہو کشمیر کے رہائشوں کو بھی گرفتار کیا گیا تھا اور نیرکوٹکس ان سے جو ہے ریکاور کیا گیا تھا ایک کو مار گرایا گیا تھا اور اسی طریقے سے اگر ہم ایڈیاز پہ آ جائیں تو انڈر پولیس ٹیشنز کافی زیادہ کاروائیاں سرانجام دی گئی ہیں ان کاروائیوں سے میسیج صاف طور پر پولیس کا یہ ہے کہ تمام وہ نوجوان جو ڈرگز کی لط میں انوالو ہو چکے ہیں یا نیرکوٹکس مگلرز ہیں ڈرگ پیڈلرز ہیں تو وہ یہ کام چھوڑ دیں چونکہ جمہو کشمیر پولیس لگاتار اس کے خلاف کاروائی سرانجام دے رہی ہے سورن کورٹ میں پولیس کی جانب سے جو کاروائی سرانجام دی گئی ہے ایک مرتبہ پھر سے آپ کو بتاتے چلے تین لوگوں کو تین افراد کو ان میں گرفتار کیا گیا ہے اور ان تینوں کا تعلق سنائی بیلا اور سموٹ سے بتایا گیا ہے بتایا یہ گیا ہے کہ ان کی پوزیشن سے نو پوائنٹ پینتیس گرام ہیروین اور پینتالیس ہزار ساٹھ روپے کیش کو ریکور کیا گیا ہے ایک کیس زیرہ فائر نمبر باسٹ ابلیگ دوہزار تیس انڈر سیکشنز آٹھ اے اکیس بائیس انڈی پیس ایکٹ کے تحت پولیس ٹیشن سورن کورٹ میں درج کر کے انویسٹیگیشن کو ٹیک اپ کر لیا گیا ہے دیکھتے رہے پنچ ٹائمز پنچ ٹائمز کے لیے وسیم حیدری